جو عقیدے دی بات میں تو اڈے پلے بان کے جانی ہیں وہ اے ہے سب نلو بڑا ہم درد سب نلو بڑا ہم راز سب نلو زیادہ پیار کرنے والا انسان دنال اللہ دی ذات ہے سکی ماں او نا پیار کرنا تے دور دی گالے او دے تصور اندر بھی نہیں جتنا پیار اللہ اپنے بندے دنال کرتا ہے سیسی دستہ جہاں اپنے گربان اندر چاہ کے جو اسی جرم کرنے ہاں وہ ساڑی ماں انہوں پتہ لاغے جائے لتر پہنگے کہ نہیں پہنگے 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 کہ وہ انہوں پتہ لاغے جائے سب نلو زیادہ محبت ساڑی نال دنیا اندر کون کرتا ہے ماں باپی کرتا ہے او بھی لتر پیارنگے کرو کاٹ دینگے تکہ دے ربنے تو انہوں لتر پیارنے نہیں تو اڈے راز کھدے ظاہر کیتے نہیں تو اڈے ہر راز تو اڈے بیلی نو یار جگری نو ملوم ہوئے نا خدا دیکھ اس میں تسی دوسرے دن زلیل ہو جائے پھیل جائے گی بات اور راتی بھی ویخد ہے دنیں بھی ویخد ہے تو نا فرمانی بھی ہوتی ہوں دی یار بیلی دی دوست دی نا فرمانی بھی نہیں ہوں دی او پھر بھی بات دست دیندہ ہے نا فرمانی بھی ہوتی غصہ بھی اسنو آنگا ہے اس دے باوجود ساٹھے سارے راز چھپا کے پردہ پا کے رکھ دائے میں ایک بات پڑھ رہا ساں اگر انسان دے گناہ دے اندروں بدبو آوے تو کوئی انسان دوسرے دے قریب نہ بھوے ہاری انسان اتنا گناہ گا او کیڑا رب ہے یار جڑا ساڑے چیرے وگڑن نہیں دیندہ سلامت رکھ دے اسی بڑے گناہ کرنے ہیں اس دے باوجود چھپا کے رکھ دے حاجی صاحب نے پورے ملے اندر مشہور ہے حاجی صاحب بڑے نیک نے قسمہ قرآنہ تو اتے نا دا رتبہ دھر جائے حاجی صاحب جو چھپ کے کر دیں رب ان کو نہیں پتہ اوہ پھر بھی عزت بحال رکھ دائے نا ساب نلو بڑا ہم راز کون ہے اچھی بولو کون ہے ساب نلو بڑا ہم درد کون ہے ساب نلو زیادہ انسان نل پیار تے محبت کرنے والا کون ہے ساب نلو زیادہ تیرے نزدیک کون ہے ساب نلو بڑا تیرا رشتہ کی دین آلے وہ تیرا رب لگتا ہے تو انتہ بدنا لگتا ہے تو مخلوق ہے وہ تیرا خالق ہے جنہ قریب وہ تیرے کوئی ہور تیرے قریب آ سکتا جنہیں اپنے پیٹ بچوں جنم دیتا ہے اتنے قریب وہ نہیں جتنا قریب تیرا تیرا مالک ہے تیرا رب ہے رات دا وقت ہوئے انسان بیمار ہوئے اپنے بسترتے آرام کردہ بے بیماری دیخالت اندر ہے رات کا بھی گزر گئی پچھلی رات دا وقت ہو گیا اجانت تکلیف ہوئے بیماری نے غملہ کر چڑیا انسان بیماری اندر پریشانی دے اندر اپنے کروالیا نو آواز مار دائے ماں نو پکاریا ماں سوگے سنیا نئی باپ نو پکاریا باپ ستہ پہ آئے باپ نینی سنیا بہن نو پکاریا بیٹی نو پکاریا بیوی نو پکاریا بائی نو پکاریا ساریا نو پکار دائے کوئی بھی آواز نین سن دائے ارشان تو آواز آن دیو چلے آ پندے آئے میں تیرا رب تے جاگنا تو ایک دفعہ میں نو نئیوں پکاریا ایک دفعہ میں نو پکارتے سہی میں نو آواز مارتے سہی از رات رب دی ترفوں کھلیاں چھوٹانے اللہ فرماں دینے توجہوں کریا فرمایا تو زبان تے نال نئی بولنا تے نام بول اپنی زبان بند کر لے اپنے ہونٹ میں سی لے اپنی زبان تالوں دے نال لگا لے اپنا موں میں بند کر لے اللہ فرماں دینے میں نو دل دی تھڑکن دے نال پکار میں نو دل دی تار ہلا کے پکار تو ایک ماری پکاریں گا میں تیرا دس ماری جواب دے ہواں گا دس ماری جواب دے ہواں گا حضرات خاندان والے آنو تیرے ایک عیدہ پتا چل جائے سلیل ہو جائے گا رشتے دارانو پتا چل جائے سلیل ہو جائے گا اوہ کیڑی ذات ہے جیڑی پنجاز سٹھ سال گزر گہنے تینوں گنا کر دیا کر دیا اس دبا وجود ہے تیرے اے باتیں پردہ پاندھائے نال رب اعلان کر دائے اللہ فرماں دینے بند آئے تو پنجاز سٹھ سال گناہ لے کے میرے دار دی آتے سئی میں نو دوں مناتے سئی ایک دفعہ سجدہ کرنا تیرا کم ہے اپنی اخد ویچوں آسوں بہانا تیرا کم ہے میں تیرے پنجاز سٹھ سال دے گناہ آنوں تیرے ایک آسوں دے بدلے مواف کر چڑھ دار میرے پاک نبی مسجد نبی دے اندر دا شریف فرماڈے ایک باپا چلدہ چلدہ اے چلکڑی دے سخارے تے چلدہ چلدہ بسجد نبی دے دروازے تے پہنچے آر آکے کہندہ آئے میرے پاک نبی نو ملنا چاندہ آئے میرے آکا نے موسلہ چھڑے آر دروازے تے اندر آکے کھڑے ہو گئے آکا فرمادے نے دس بزرگا کی جاننا آئے اے پاپا کہندہ آئے تو اٹا ایک مجاہتے ایک سفاہی تو اٹا ایک سخابی ساڑے ہی لاکے دے اندر تو اٹی دعوت لے کے پہنچے آئے میں سنو سنا کے آیا واں میرا بھی دل کردائے میں بھی مسلمان ہو جاواں میں بھی کلمہ پڑھ لواں میرے باک نبی فرما دینے کیوں نہیں پڑھ لے کلمہ کلمہ پڑھ لگیا نالی خموش ہو گیا روک گیا کہندہ سنے آئے ایک بات دی گرینٹی دے دے دیا میں نو اتنے سال گزر گئے ستر سال گزر گئے نے میں نو گناہ کردیاں کردیاں آقا اگر میں کلمہ پڑھ لواں میری ساری سدگی دے گناہ مادہ کی بنے گا آقا فرما دینے بزر گا میرے رب دا کنونے جیڑا بندہ کلمہ پڑھ لواں کافر تو مسلمان ہو جاوے اسلاموں دے ساری سدگی دے گناہ مانو مٹا دیندائے تو ایک دفعہ اقرار کر لے تو ایک دفعہ ایمان لے تیرے ستر سالہ دے گناہ میرا رب دھوکیں ساپ کر چھڑے گا پنجاس سال دے گناہ آقا سٹھ سال دے گناہ آقا رب دے در دے آقا رب نو مٹا اللہ فرما دینوں بندہ آئے تینوں بولن دی لوڑ کوئی نائی تینوں لمبے لمبے سجدیاں دیویں لوڑ کوئی نائی اگر تو نا تم ہو جاوے اگر تو شرمندہ ہو جاوے میرے سامنے آکے روپویں تیریاں اکھا دے ویچوں آنسو دا کترہ گر جاوے میں تیری ساری زندگی دے گناہ آنوں ایک کترے دے نال دو دے نال اللہ اکبر اللہ میں نو لب نائے کیوں بھی آبانے اندر میں نو لب نائے کیوں بھی آبانے اندر میں تیوہ سنا ہار تیری جانے اندر وہ ذرا سوچت مار دیہانے اندر کہو لا الہا اللہ میرے ملن دا لگ دا کرایا نہیں میرے ملن دا لگ دا کرایا نہیں میں کوئی دور مخل بنایا نہیں میرے دار میں کوئی بیٹھایا نہیں کہو لا الہا اللہ خالی ہاتھیاں میں جولی پھر دے تینو مال ہولاد زر دے خالی ہاتھیاں میں جولی پھر دے جنو مال ہولاد زر دے تینو مال لگ دا لگ دہ تینو مال ہولاد تیرا رب خان کیوں شرمان آئے بوے غیرہ دے کیوں جانا ہے کہو لا الہ خان اللہ میں نولا بنا ہے کیوں بھی ابانے اندر میں تیمس نہ ہاں تیری جانے اندر اکد سوچت مار دہان اندر کہو لا الہ خان اللہ اللہ ہو اکبر اللہ بنی اسرائیل دی روایے تھے ایک دفعہ حضرت موسیٰ پیغمبر دے دور اندر اسمان تو بارشاں بند ہو گئی حضرت موسیٰ پیغمبر آخری باقی آبادہ ختم کر حضرت موسیٰ پیغمبر دے دور اندر بارشاں ختم ہو گئی حضرت موسیٰ نسلہ تو اسلام دی قوم آگئی کہیں دیئے توسی رب دے نبی اور توسی رب دے پیغمبر اور چلو رب نہ لگل کرو رب گونو دعا کرو اسمان تو بارشاں اترے آؤ حضرت موسیٰ پیغمبر فرمان دے نے آؤ میری قوم بھرے آؤ سارے میدان اندر جمع ہو جاؤ رب گونو بارشاں مانگ لئیے جو دو سارے میدان اندر جمع ہو گئے سارے آن ملکے دعا کی تیئے اسمان تو بارشاں نہیں اتریا بلکہ رب دی طرف جواب آگیا اللہ فرمان دے نے او میرا موسیٰ نبی تیریاں اینہ سفاں دے اندر تیریاں سفاں دے اندر ایک ایسا مجرم ہے ایک ایسا بندہ ہے جب تک او بیٹھا روے گا اس وقت تک بارشاں نہیں آنیا اس بندے نو اٹھا دے ہو بات اندر بارشاں مل جان گیا موسیٰ پیغمبر نے آکے اعلان کی دار کہتے نو میری قوم والے ہو تیریاں دے اندر ایک ایسا مجرم ہے جس دی رب نال سولا کوئی نہیں اگر بندہ خود بخود اٹھ جاوے وہ سکتے ایسا نو بارشاں مل جان اس بندے نو پتا چل گیا اس بندے نو خبر ہو گئی کہتے وہ مجرم تے میں آنیا وہ گناہ کار تے میں آنیا بیٹھے یاں بیٹھے یاں رب نال کال ملا لئی رب تا دروازہ کھٹ کٹا یاں حضراتوں سچے والے نو پتا نہیں چلیا خبے والے نو پتا نہیں چلیا بیٹھے یاں بیٹھے یاں دل دے اندر اپنے رب نو یاد کیتا ہے کہیں دے کائنات دے آربا تو تے ہزتان دے ہفاظت کرنا والا ہے اللہ اگر میں تو اٹھ کے جاوانگا زلیلوں جاوانگا بیٹھا روانگا تے بارشاں نی مل لیا اللہ تو غفور ہے اللہ تو رحیم ہے اللہ تو قریم ہے بیٹھے یاں بیٹھے یاں توبہ کر لے دل کی تے لندر توبہ کر لے پھورا سمان تو بارشاں ادھر آیاں موسا نبی نے پوچھے یاں رب نو اللہ تو اٹھے یاں کھے یاں سے جاب تک بندہ نکل دانے او سو اگ تک بارشاں نی مل لیاں کائنات دے یاں رب با بندہ تے اس جگہ توں اٹھے یاں کوئی نائی بندہ تے ہلیاں کوئی نائی لیکن بارشاں کی میں آگئی یاں نے اللہ فرما دے نموسا میرے بندے نے بیٹھے یاں بیٹھے یاں میرے نل سولا کر لئے میں اپنے بندے نو مواب کر چھڑی آئے اسے واسدے بارشاں نازل کر چھڑی آنے اللہ تین قسمیں ساب نالو زیادہ تیرے نل پیار کر نوالا عرشاں والی ساتھے امہ ایشاں دل سام لگیاں میرے پاک نبی میں پریشانے حضرت عیشاں میں پریشانے او میروں مان میں رو رہیاں حضرت دبو بکر میں پریشانے کئی دن ہی میں گزر گئے ایک طبہ حضرت عیشاں حضرت ابو بکر دے خردے اندر میرے پاک نبی آگے آکے حضرت عیشاں نو کہنے لگے او میری پیاری عیشاں اگر غلطیاں ہو گئی آنے اگر گناہ ہو گئے آئے عیشاں رب نل سولا کر لے رب گولوں آپی مانگ لے اماں عیشاں فرماں دیاں نے میں بھور پریشان ہو گئے میں بھور رومن لگ گئے میرے رب نو بی بی عیشاں تے طرح سے آگے آ میرے رب نے عیشاں دیاں سن لیاں اللہ نے فوراں قرآن ناظر فرماں چھڑیاں اللہ فرماں دینے سنے آنے اے چننا ہی نظام لائے آئے سارے چھوٹھ بولتے میں میری عیشاں دا کردار ساوے میری عیشاں دا کردار پاکے اللہ تھی قسمیں جدو سنو روکے پکار آ جائے جدو روکے یاد کیتا جائے میرا رب ساری صدقی دے دھونے دھو دند آئے سارے دھوکھ موکہ دند آئے اللہ ہوں اکبر اللہ آقا دے پسینے نور امی عیشاں نے صاف کی تار دھائیوں عیشاں دیچار دردار مہکار بڑا سونا عرشاں یوں تم مولانے یارو کھلیاں گوایاں نے عرشاں یوں تم مولانے یارو کھلیاں صفایاں نے میری پیاری اے شادار کردار بڑا سونا میری پیاری اے شادار کردار بڑا سونا ایک فرمائے شاید اللہ دے بوہی آکے طویر اللہ دے بوہی آکے طویر آکے طویر او گم تیرے مک